اسلام علیکم پیارے بچوں آپ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج 13 نومبر 2024 جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حکومت نے سموک کے پیشے نظر سکول وغیرہ جو ہے وہ بند کر دیئے ہیں تو اسی وجہ سے آپ سب لوگوں کے لیے آن لائن کلاسز کا انقاد کیا جا رہا ہے آج نہم کلاس ترجمہ تلقران پیارے بچو آج ہم نے صورت سواد کے ایکسرسائز کوشن نمبر وان اور کوشن نمبر ٹو جو ہے وہ لن کرنا ہے یاد کرنا ہے تو اسی سلسلے میں میں آپ کو کوشن نمبر وان اور کوشن نمبر ٹو کے آنسر جو ہے وہ لگوا دیتا ہوں آپ لوگوں نے اس کے آنسرز اور جو ایچ ڈیوی آپ کا ڈائری کے اندر موجود ہوگا ان سب کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس کے اچھے طریقے سے تیاری کرنی ہے سوال نمبر ایک درست جواب کی نشاندہ ہی کریں پہلا جوزہ ہے قرآن مجید کے مطابق دشمنوں کی تمام طرح مخالفت کے باوجود غالب آنا ہے تو قرآن مجید کے مطابق جو ہے دشمنوں کی تمام طرح مخالفت کے باوجود اس کے جو چار اپشن ہمیں دیئے گئے ہیں اہل مشرق کو اسلام کو اہل مغرب کو اور اہل روم کو تو اس کا جو درست جواب ہے وہ آپ کا ہے اسلام کو دوسرے والا قوشن ہے حضرت محمد خاتب النمجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا نام ہے تو پہلا جواب پہلا اپشن ہے حضرت عبداللہ بن عباس دوسرے والا ابو نواز تیسرے والا حضرت ابو طالب اور چوتھے والا حضرت ابو جاہل تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے حضرت ابو طالب اپشن جیم تھرڈ والا ہے تیسرا قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا کہلاتا ہے علف تدبر بے تصور جیم توقع اور دال تذکر تو اس کا جو تھرڈ والے کا کریکٹ آنسر ہے یا صحیح جواب ہے دوسر جواب ہے وہ ہے تذکر چوتھے والا ایم سی کیوز ہے اصل اور ہمیشہ رہنے والی نیمتیں ہیں اس کے ایم سی کیوز گیون ہے اپشن گیون ہے پہلے والا شہروں میں یورپ میں جنت میں دہاتوں میں تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے جنت میں پانچویں والا پانچوار آخری ایم سی کیوز ہے سوت سواد کے آخر میں کس پیغمبر کا ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام تو اس کا جو بلکل درست جواب ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام اس کے ساتھ ساتھ کوشن نمبر ٹو ہے مختصر جواب دیجئے تو سب سے پہلے والا جو کوشن ہے وہ ہے سوت سواد کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے پہلے شوٹ کوشن کا انسر سوت سواد کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے تو پیج نمبر 193 193 اس کے اوپر طرف کے پہلی لائن ہے طرف کے پہلی لائن کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ سوت سواد کا آغاز حروف مقتات حروف مقتات جیسے سواد ہے علی فلامی میں اسی طرح بہت ساری سورتیں ہیں جن کا آغاز جو ہے حروف مقتات سے ہوا ہے تو سوت سواد اسی مناسبت سے اس کا نام جو سوت سواد رکھا گیا ہے دوسرا سوال ہے سوت سواد کا خلاصہ لکھئے دوسرے سوال کا جواب بھی سفہ نمبر 193 پہ سوت سواد کا خلاصہ عقیدہ رسالت کا بیان ہے عقیدہ رسالت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس دنیا میں مبوس ہوئے ہیں ان سب پہ ایمان لانا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کا جو جواب ہے وہ ہے سوت سواد کا خلاصہ عقیدہ رسالت سوت سواد کا بیان یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا بیان ہے تیسرا سوال ہے سوت سواد کے علمی و عملی نکات میں سے دو تحریر کیجئے تو یہ ہم لوگ سارے ریڈنگ میں پڑھ چکے ہیں ایک دفعہ میں دوبارہ آپ کو ریپیٹ کروا دیتا ہوں تھرڈ شوٹ ہے تھرڈ شوٹ سوت سواد کے دو علمی و عملی نکات لکھیں تو پہلے والا علمی و عملی نکات ہے بہت ہی اچھان الفاظ میں بتایا گیا قرآن مجید سراسر نصیحت ہے یعنی کہ قرآن مجید کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے عبداللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو یہ کلام جو ہے یہ سراسر نصیحت ہے یعنی کہ یہ ہمیں آنے اور ہمارے آنے والے مسلمانوں کو سب لوگوں کو نصیحت کے لئے اتارا گیا ہے اس کے اندر قرآن مجید میں بہت ساری کموں کا ذکر ہے ان کے اوپر عذاب آنے کا ذکر ہے تاکہ دوسرے مسلمان جو ہے اس سے نصیحت حاصل کر لیں اور راہ راست پر یعنی کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ اتیار کریں اسی کے ساتھ جب اس کا انکار کرنے والے محض تکبر اور مخالفت میں پڑے رہتے ہیں یعنی جو لوگ قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں وہ تکبر اور مخالفت کی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کو مسلمان کر دیتا ہے اور جن لوگوں کو نہیں چاہتا وہ لوگ بغیر مسلمان ہوئے یعنی کہ کافر ہی اس دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں یعنی کہ انہیں موت دے دی جاتے ہیں دوسرے والا علمی و عملی نکات ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کو ستایا گیا ہمیں دین کی راہ میں آنے والی تکالیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے پہلے والا جو لکھا ہوئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں انبیاء کرام کو ستایا گیا تو اس میں یہ ہی ہے کہ جو بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ کی راہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یا دوسرے لوگوں کے لیے کی ہدایت کے لیے بیجا تو ان لوگوں کو ان کے امت نے یا ان کے ہواریوں نے یا جس قوم کی طرف بیجا گیا اس قوم کے لوگوں نے انہیں بہت زیادہ ستایا تانگ کیا جیسے اس کی مشہور مثال واقعہ جو ہے طائف والا واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے لوگوں کو اسلام کی تحلیم یا یا تبلیغ کرنے کے لیے گئے تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے عباش لڑکوں کو لگا دیا اور وہ جو تھے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے لگے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے جوتے جو تھے وہ خون سے بھر گئے تو اسی دوران جو تھا پہاڑوں کا فرشتہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیتے ہیں ہمیں حکم دیتے ہیں تو ہم لوگ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ جو ہے یہیں پہ دفن ہو جائیں اور دوسری لوگ کے لئے نصیت بن جائیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ نہیں تو ان کے آنے والے جو لوگ ہیں یعنی کہ ان کے اگلی نسل جو ہے وہ شاید اسلام قبول کر لے اور مسلمان ہو جائے تو اس لئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں انبیاء کرام نے کو بہت زیادہ جتاستایا گیا بہت زیادہ تکلیف دی گئی تو ہمیں بھی کیونکہ اب ہمارا قیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گیا تو دوسری لوگوں تک اللہ کے بندوں تک دین پہنچانا سیدھی راہ پہ لے کے آنا ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے تو ہمیں دین کی راہ میں آنے والی تکلیف کو برداشت کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے فورت کوشن ہے چوتھا سوال سورت سواد میں نازل ہونے والے واقعہ مختصر انداز میں بیان کریں تو فورت کوشن کا آنسر بھی صفحہ نمبر ایک سو ترانوے پر مجود ہے اس میں سورت سواد کے نازل ہونے کے کا ایک خاص واقعہ ہے ایک مرتبہ کریش کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس ایک وفد کی شکل میں آئے اور کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دے تو ہم انہیں ان کے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں یعنی کہ یہ بھی ہم نے علمی وعملی نقاط پڑے اس کے اندر دوسرا جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ دین کی تبلیغ کے لئے انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت زیادہ ستایا گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے نمازہ گیا چالیس سال کی عمر میں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتاتے تھے کہ یہ بدھ جو ہے نہ یہ بول سکتے ہیں نہ یہ کچھ کہہ سکتے ہیں ان کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے سارا کچھ جو ہے ساری کائنات کا اختیار جو ہے اللہ تعالی وحدہ اللہ شریک کے پاس ہیں تو یہ باتیں جو تھیں کریش کے سرداروں کو بہت زیادہ بری لگتی تھیں اور اسی سلسلے میں وہ لوگ ایک منطبہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ حضرت ابو طالب کے پاس وفد لے کے آئے اس میں انہوں نے پہلی بات یہ کہی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بتوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دیں تو ہم نے ان کے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں چنانچہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجلس میں بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تجویز رکھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے فرمایا ہے چچہ جان کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جن میں ان کی بہتری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی کہ جیسی وہ لوگ حضرت ابو طالب کے پاس آئے مجلس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلایا گیا اور ان کے سامنے جو یہ بات رکھی گئی ہے یہ تجویز بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے بتوں کو یا اہل مکہ کے بتوں کو برا بلا نہ کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے فرمایا چچہ جان کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے تو حضرت ابو طالب نے پوچھا وہ کیا چیز ہے تو آپ خاتم انبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان سے ایسا کلمہ کہلانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے سامنے جھک جائے اور یہ پورے عجم کے مالک ہو جائے یعنی کہ میں ان لوگوں کو مسلمان بنانا چاہتا ہوں وحدہ اللہ شریک اوپر ایمان لانا کا کہنا چاہتا ہوں تو یہ لوگ جو ہیں ایمان لے ہیں اور سارا عرب جو ہے ان کے سامنے جھک جائے اور یہ پورے عجم یعنی کہ پوری دنیا کے مالک ہو جائیں اسی طرح لوگ موجود تھے جب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو تین سو ساٹھ بتوں کو توڑ دیا اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا تو اسی سلسلے میں کفار مکہ نے یہ بات کہی کہ ہم اپنے سارے معبودوں کو یعنی کہ سارے بتوں کو چھوڑ دیں اور صرف ایک اللہ کے عبادت کرنا شروع کر دیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے تو اسی سلسلے میں یا اسی موقع پر صورت و سواد کی آیات نازل ہوئیں یعنی کہ یہ سارا واقعہ جو تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ شیب ابھی طالب کا واقعہ جو ہم لوگ چھوٹی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو استانے کے لیے کہ یہ لوگ کلمہ توحید سے باز آ جائیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے باز آ جائیں تو انہوں نے بنی حاشم اور بنی عبد المطلب کا بائیکارٹ کر دیا یعنی کہ ایک معاہدہ کیا جس کے اندر یہ کہا گیا کہ اب سے کھانے پینے کی اشیاء اور اس طرح کا دوسرا سمان جو ہے اس کی تجارت یا ان کی کوئی بھی شخص جو ہے ان لوگوں کو نہیں بیچے گا یعنی کہ سیل اوٹ نہیں کرے گا تو اس چیز اور حضرت ابو طالب کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ سارے قبائل کٹھا ہو کے ہم بنی حاشم اور بنی مطلب پر حملہ نہ کر دیں یعنی کہ ان کے اوپر قتل و غیرت شروع نہ کر دیں تو اس چیز سے بچنے کے لئے حضرت ابو طالب کی گاٹی یعنی کہ جگہ شیب جس کا نام شویب تھا اس گاٹی کا نام وہاں پہ ان سب لوگوں کو بیدیا گیا اور یہ تین سال وہاں پہ محصور رہے یعنی کہ بند رہے اور دوسری لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ جو تھا وہ منقطارہ تین سال بعد یہ معاہدہ ختم ہوا اور سب لوگ جو تھے اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئے تو یہ سارے واقعات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے علمی و عملی نکات کے اندر پڑا تھا دوسرا پوائنٹ کہ اللہ کی راہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کو ستایا گیا یعنی کہ جو اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر دنیا میں بھیجے لوگوں کی تبلیغ کے لئے ان سب کو ستایا گیا ترہ ترہ کی تکالیف دے گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح بہت ساری تکالیف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے دین کی تبلیغ شروع کی تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دین سے باز رکھنے کے لئے یعنی کہ دین اسلام سے ہٹانے کے لئے ان پر کبھی پتھر برساتے کبھی ان کو ڈیفرنٹ تکالیف دیتے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انہیں شبہ ابھی تعالی میں محصور کر دیا گیا تھا ان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو جیسے کہ بھی میں نے آپ سب لوگوں کو یہ مختصر سوالات کے آنسر جو ہیں وہ بک کے اندر بتا دی ہیں کہ کون کون سے کوششن کا کہاں کہاں آنسر موجود ہے آپ کے آج کی ڈائری تیرہ نومبر دوہزار چوبیس کی ڈائری جو ہے آپ نے ایم سی کیوز یعنی کہ درست چواب پر صحیح کا نشان یہ سارے یاد کرنے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ چاروں مختصر سوالات یاد کرنے آپ لوگوں نے کوئی سے دو مختصر سوالات ہومورک کرنے